سلام علیکم میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی پولیٹیکل پویٹری ہاں یہی کہہ سکتے ہیں اس کو کیونکہ پاکستان اسیمبلی میں کچھ شیر و شائری کا ماحول بن گیا اور علی محمد خان نے آئیشہ رجب کو شیر سنا دیا تو چلو اس کو دیکھتے ہیں پاکستانی پولیٹیکل پویٹری ویسے رولز آف پروسیجر اور کانڈکٹ آف بزنس ان نیشنل اسیمبلی ٹو تھاؤن سیون یہ رول تھائٹی ون کہتا ہے کہ آپ پڑی لکھی ہوئی سپیچ نہیں کر سکتی تو اجازت آپ دے دیں آپ تو ختم ہو گئی ہے سپیچہ صاحب آپ تو ختم ہو گئی ہے بیسے میں آپ کی معلومات کے لیے کہ آپ کو بتاؤنا چاہیے رول تھائٹی ون سب رول ٹو کہتا ہے ایکس فیکٹ ریدہ پرمیشن آف دہ سپیکر امیمبر می ناٹ ریڈ اس سپیچ بٹ می ریفریکش اس میمیری بائی ریفرنس تو اس نوٹس تو یہ آپ کی معلومات ہے آپ میں پوچھ رہی ہوں جی پلیز جی چلے یہ اپوزیشن والی ہے جس دیس میں آٹے چینے کا بہران فلک تک جا پہنچے جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلک تک جا پہنچے جس دیس کی ہر چوہرائے پر دو چار بکاری پھرتے ہوں جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں جس دیس میں غربت ماہوں سے بچے نہ لاتی ہو جس دیس میں دولت شرفہ سے ناجائز کام کراتی ہو جس دیس کے عوضے داروں سے عوضے نہ سنبھالے جاتے ہو جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہو اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا لازم ہے جنابے سپیکر آخر میں میں اتنا ہی کہوں گی کہ گزشتہ تین سال میں حکمران طبقے کی کارکردیگی دیکھ کے ایک چیز ثابت ہو گی کہ یہ لوگ سر سے پاؤں تک ایک سیلیکٹڈ جھوٹا مجسمہ ہیں جی علی محمد خان صاحب جی آپ ان کی بار یہ جواب دیں گے جہاں میری بہن نے کچھ شیر پڑے ہیں تو ایک دو تین شیر میں جو میرے اپنے ہیں تنقید بھی ہوتی ہے لیکن امید بھی دینی چاہیے اور امید کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے وہ ظلف کی گھنی چھاؤں وہ آنچل کا لہرانا پھر تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چورانا پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھالی کے اس عالم میں پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھالی کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے کاش میں لوٹا پاؤں ان ننے ننے ہاتھوں کو کاش میں لوٹا پاؤں ان ننے ننے ہاتھوں کو وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی پر دن تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے پاکستان زندہ باد امران خان پائندہ باد انشاءاللہ دوہزار تیس میں ایک بار پھر انصاف سرکار تو بڑی ایک کمپیڈیشن تھا آشیر و شائری کا مطلب اپنی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ایسے ایسے کام نہیں کیے یہ ہو رہا ہے اس ملک میں ایسا ہو رہا ہے مطلب جو محترمت تھی آیشہ رجب انہوں نے مطلب اسٹارٹ کی تھی شائری مجھے نہیں مطلب ایسے کچھ سین ہے اس میں تو شائری انہوں نے خوبی سٹارٹ کی پہلے تو مطلب مزاق مزاق میں مطلب مطلب فن لونگ تھا تھوڑا سا سین کے شیر و شائری کے میں جواب دی جا رہا ہے جیسا کہ یہ علی محمد خان جو ہیں انہوں نے بولا کہ میری اپنی ہے اپنی مطلب یہ شیر و شائری لکھی ہوئی تھی ان کی اپنی خود کی یا پھر بنائی ہوئی تھی جو بھی تھی صحیح تھی جواب تھوڑا سا ایموشنل انہوں نے کر دیا ادھر سے جواب تھے جو تانوں والے تھے جائے تانے مارتے ہیں لوگ کہ تم نے کیا کیا ہے آج بھی وہ حال ہے یہ حال ہے وہ حال ہے تو وہ کوشن ضرور اٹھتا ہے سبھی کی دماغ میں اگر ایسی چیزیں نکل کر آتی ہیں اپوزیشن کا کام ہے کہ آپ گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ کوششن اٹھاؤ اس پر ان اس کے علاوہ انہوں نے بولا بہت ہی مطلب سنسیرلی مجھے لگا جو علی محمد خان ہے مجھے بہت سنسیرلی بات کرتے ہوئے نظر آئے جیسے ہی اٹھے کہ میری بہن نے ایسے ایسے بولا ہے تو ایک امید جگانا بھی امید بھی ہوتی ہے تو اس ذریعے سے انہوں نے مطلب ایموشنل شائری بھائی پیل دی بلکل اور وہ بھی مسکرہ پڑی تھی تو وہ سین بہت لا جواب تھا مزہ آیا فن لفنگ تھا دونوں ای طرف سے بڑیا بڑیا شائری ایک طرف سے تانی بازی ایک طرف سے امید جگانا تو یہ کچھ تھا اس میں کمینٹ کر کر بتائیں اگر آپ کو مزہ آیا تو اسے کہتے ہیں پولٹیکل شائری کام دے سکتے ہیں آپ کی پولٹیکل شائری تھی یہ پولٹیکل شائری کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کمینٹ کر کے بتائیں آپ کو کیسا لگا لائک کر کے شیئر کریں کوئی بھی کوششن ہو سجیشن ہو کمینٹ کریں ملتے ہیں ایسے ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنے خیال رکھیں بائی بائی ٹیک کیا اور سائنیں